ہلو اینس سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آئیشہ خان ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہماری جلد پر پیدا ہونے والے موکے یا مسے جنہیں انگلیش میں سکین ٹیگز یا وارٹس کہا جاتا ہے یہ ہماری جلد کی دو مختلف کنڈیشنز ہیں جو کچھ کیسز میں دنوں یا ہفتوں میں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک سائن ہے کہ ہمارے جسم میں کچھ انیچرل چل رہا ہے اور اسے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے یہ ہماری جلد پر بمپس کی طرح نظر آتے ہیں ٹیگز یا موکے کالے گہرے رنگ کے سوفٹ لٹکتی ہوئی سکین کے طور پر پیدا ہوتے ہیں جبکہ وارٹس کے کناروں کی سکین سخت ہوتی ہے اور ان میں کالے ڈارٹس پائی جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں موجود سیلز یا خلیوں کی بتدریج گروہ ہوتی رہتی ہے لیکن اگر یہ سیلز ابنارمل طور پر گروہ کرنے لگیں تو یہ بنائن ٹیومر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو ٹیکز یا وارٹس کے طور پر نظر آتے ہیں یہ کینسر کی قسم نہیں ہے کیونکہ کینسر میں جسم کے خلیوں کی ابنارمل گروہ کابو سے باہر ہو جاتی ہے جبکہ یہ ایک بنائن اور چھوٹا ٹیومر کہلاتا ہے کیونکہ اس میں آپ سیلز کی گروہ کو کابو کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں ہمارے جسم میں موجود اسٹروجن ہارمون کے مقتار زیادہ ہونے سے سکن ٹیگز پیدا ہونے لگتے ہیں اسٹروجن ایک انابولک ہارمون ہے جس کے مقتار حاملہ خواتین یا پریگنٹ وومن میں زیادہ ہوتی ہے اسی وجہ سے سکن ٹیگز حاملہ خواتین میں عام طور پر نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اسٹروجن کی مقتار ان لوگوں میں بڑھ جاتی ہے جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں یا ڈائیبیٹیز کے مریض ہوتے ہیں ایون پری ڈائیبیٹیز کی سٹیج پر بھی موک کے نظر آنے لگتے ہیں سکن ٹیکز یا موک کے زیادہ تر سکن فولڈنگ یا کریزز پر نظر آتے ہیں جیسے کہ گردن آنکھوں بازوں اور گروئن ایریا میں زیادہ طور پر پیدا ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں سکن وارٹس کی کنڈیشن کی یہ ہیومن پیپیلوما وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں جسے عمومن ایچ پی وی وائرس کہا جاتا ہے اس وائرس کے جسم میں انٹر ہونے کے بعد ایک سے چھ ماہ کے اندر مسے نظر آنے لگتے ہیں بات کرتے ہیں سکن ٹیکز اور وارٹس کی آسان ہوم ریمیڈی کی جسے آپ مکمل طور پر اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو دو انگریڈینٹس کی ضرورت پڑے گی آئیوڈین اور گارلک کی آپ کو دونوں کو 50% ریشو میں استعمال کرنا ہے کچھے گارلک کو آپ اچھی طرح پیس لیں اور اس میں سے رست نکال لیں یاد رکھیں کہ گارلک یا لہسن میں موجود چیف انگریڈینٹ ایلیسین کو پکانا نہیں ہے کیونکہ اس سے اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے اس لہسن کے دو سے تین کطرے لیں اور اس میں آئیوڈین کے دو سے تین کطرے شامل کریں اس مکسچر کو اچھی طرح مکس کر لیں اور کارٹن برڈ کی مدد سے سکن ٹیکس یا وارٹس پر لگائیں آپ انگلی کی مدد سے اس مکسچر کو بہتر طور پر نہیں لگا سکتے اس لیے کارٹن برڈ کا استعمال کریں مکسچر کو لگانے کے بعد آپ کسی بینڈٹ سے کور کر لیں اور دن میں دو دفعہ استعمال کریں دو سے تین دن کے اندر آپ ان بمس کو شرنک ہوتے ہوئے محسوس کریں گے اور کچھ دنوں میں یہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے لیکن بہتر ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ آپ کی جلد پر پیدا نہ ہوں تو اس کے لیے آپ اپنی اسٹروجین کی مقتار کو کنٹرول کریں اور ایچ پی وی ویکسین کا استعمال کریں کیونکہ وائرس کو اپنے جسم سے ختم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ایسی ہیں انفرومیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تینکیو فور ووچنگ